اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے سے ہوں گے اور سردی انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ویجیٹیبل پلاو ہے سبزیوں کو پلاو بنانے لگے ہیں آج ہم اور سردی میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹی بنتا ہے کیونکہ موسمی سبزی سے جو بھی چیز آپ بنائیں گے وہ بہت ٹیسٹی بنائیں گے گرمی ہمیں آیا کہ یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں سبزیاں ساری مل جاتی ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے پھول گبی میرے پاس ایک پیالی بند گبی کا میں نے ہاف پھول لیا ہے ایک پاو یہ باریک کاٹ لی ہے اس میں تین علو جو ہیں وہ شامل ہیں ایک پاو مطر جو ہے اس کے دانے ہیں دو گجریں جو ہیں وہ میں نے باریک کاٹ لی ہیں لمبی لمبی اور دو پیاز جو ہیں وہ میں نے کٹ لیے ہیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں پیاز کا اور دو شملہ میٹھ کٹی ہیں میں نے اس کے ساتھ اس میں جائے گا جو اس کو بہت ہی مزے کا ٹیسٹی بنائے گا املی ہے املی کو میں نے بھگو دیا ہے پانی ڈال کے آٹھ سے دس دانی ہیں املی کے اور ادھا کلو جو ہے وہ میرے پاس رائز ہیں ہاف کے جی میں نے رائز لیے ہیں اور اس کو میں نے بھگو دیا ہے اور ویورز اس میں آج ہم جو ہے وہ اچار گوشت مسالہ جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں اور آپ یہ ڈال کے دیکھئے گا اس سے سبز پلاو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ساتھ میں نے دو چمچ جو ہے وہ نمک کے لیے ہیں نمک اکورڈنگ ٹیسٹ اپ کر لیں اگر کم ہوا زیادہ ڈال لیں گے ہم لیکن اتنے میں بن جائے گا تو ویورز یہ تھا ہمارے وہ سبزیاں تھی جس سے ہم آج مزے کا جو ہے وہ سبزی پلاو بنانے لگے ہیں دسکی میں نے رکھ دی ہیں جی چولے پہ اور آئل ڈال دیا آئل بھی گرم ہو چکا ہے فلی مون ہے اس کی اب میں اس میں پیاز جو ہے وہ شامل کروں گی اس میں ہم نے پیاز براؤن نہیں کرنا اس میں ہم نے ساری جو سبزیاں ہیں وہ شامل کرنی ہے اور ان کو کٹھا ہی فرائے کرنا ہے پیاز میں شامل کرنے کے بعد دیکھیں جو ہے گھی کر کرانا شروع ہو گیا ہے تو باقی سبزیاں میں ہم ایڈ کر دیں گے شیملہ میٹچس میں جائے گی گاجر جائے گی اس کے بعد ہم اس میں جو ہیں وہ مٹر شامل کریں گے پھول گوبی کا جو ہم نے کٹا ہوتا تھوڑا سا پھول وہ اس میں شامل کریں گے ہم نے ساری ویجیٹیبلز کو کٹھا ڈال کے فرائے کر لینا ہے آلو جو کٹے وہ بھی شامل کریں گے اب آلو اور مٹر تھوڑا سا ٹائم لیں گے گلنے میں کیونکہ باقی گوبی اور گاجر جو ہے وہ جلدی فرائے ہو جائے گی گل جائے گی اب اس کو ہم نے تین سے چار منٹ اچھی طرح فرائے کرنا ہے آئل میں لچھی دار جو اس میں میں نے پیاز کٹا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیقہ لگتا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں سارے کلر یلو گرین ریڈ وائٹ سبحان اللہ بہت ہی جو ہے وہ لک بہت ہی اچھی ہے سبزیوں کی اس وقت اور بہت ہی مزیقہ جو ہے وہ پلاو بننے والا ہے تو ویورز اس کو ہم نے تین سے چار منٹ جو ہے وہ اچھی طرح فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ اس میں آلو بھی ہیں اس میں مطر بھی ہیں اور آلو جو ہے اس کو گلانے کے لیے اور مطر تھوڑے سے صحیح طرح گل جائیں کیونکہ چاولوں میں اگر وہ نہیں گلیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے تو ہم اس میں جو ہے پہلے مثالیں ڈال لیتے ہیں پھر اس میں پانی شامل کریں گے تو دو چمچ میں نے اچار گوشت مسالہ لیا تھا اور دو چمچ ہی میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک آپ دیکھ لیجئے گا آپ اس میں شامل کر لیں کم کھاتی ہیں تو کم شامل کریں اگر زیادہ کھاتی ہیں تو اپنے حساب سے نمک مرچ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب بھی تمام ویجیٹیبلز کو میں آئل میں ہی فرائے کر رہی ہوں اب ہم اس میں دو ایک گلاس پانی ڈالیں گے املی کا جو رس ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں املی کو تاکہ ایک مزے کا جو ٹیسٹ ہے وہ آئے تینچا سبزمی چیس میں شامل کر دیں گے املی سے اور اچار گوشت مسالے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کھائے گا ویجیٹیبلز کا بھی ٹیسٹ بہت ہے لیکن یہ جو ہے چیزیں وہ مزہ دوبالہ کر دیتی ہیں بہت ہی مزے کی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہیں اور سردی میں تو گرم گرم چیزیں کھانے کو بہت دل چاہتا ہے ایک گلاس پانی شامل کروں گی کیونکہ اس میں جو آلو ہیں مٹر ہیں وہ تھوڑے سے اچھے طریقے سے گل جائیں تو اس لئے اس میں جو ہے وہ اچھی طرح میں اس میں چمچھ ہلا لوں پھر اس کو ہم دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دھام دیں گے اس کو تاکہ سبزیاں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں گل جائیں تو ویورس دس منٹ کے بعد میں نے جو ہے وہ ڈککن ہٹایا ہے اور اب دیکھیں آپ کے جو سبزیاں ہیں وہ تقرب ہماری جو ہے وہ گل چکی ہیں اور بہت ہی پیاری مزی کی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہیں اس میں اب ہم رائز شامل کریں گے جو ہم نے چاول بگو کے رکھے ہوئے تھے آدھا کلو چاول لیے تھے میں نے اب اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے اور اس میں دو گلاس جو ہے وہ مزید پانی ایڈ کریں گے تاکہ اچھے سے وہ پک جائیں اور بعد میں اس کو دم دے دیں گے اس میں ہم نے اب جو ہے وہ دو گلاس پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ اب دیکھیں کہ جو چاول ہیں وہ بھی پکنا شروع ہو گئے دو گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو ہم پھر ڈھام دیں گے چاول تو ہم نے ساتھ ہی بھی گھو دیا تھے لیکن پھر بھی تھوڑی دے جب ڈھام دیں گے تو اچھے طریقے سے گل جائیں گے یہ دیکھیں ویورز میں نے دم سے چاول اتار لیے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے اور نکرے نکرے بہت تھی تیسٹی جو ہے ہمارا سبزی پلاو بند کے تیار ہیں اتنی اچھی خوش بہو آ رہی ہے آپ یہاں ہوتے تو میں آپ کو خود چیک کرواتی اگر دکھاتی ہے کتنے مزے کا جو ہے وہ سبزی پلاو بنا ہے بہت ہی یمی زبردست یہ دیکھیں ڈش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گرما گرم خوش بہو بھی بہت مزے کی ہے اور جو اس کا تیسٹ ہے وہ بھی بہت مزے کا ہے تو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگیں تو آپ مجھے کمیٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ساتھ پریس کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور اگر کچھ سجیشن دیں مجھے کم کییم